دادہ آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شامائے اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے گا ہوں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کوشن پیپر اردو میں این آئیو ایس کا ٹیند کلاس کے لئے دو سو بارہ اس کا کوڈ نمبر ہے تو یہ کوشن پیپر جو ہے ون بائی ون سولوشن کے ساتھ میں آپ کے تک پہنچا ہوں اس میں یہ اوپر جو ہے کچھ ہدایات دی گئی ہیں کہ بھئی جو ہے تمام صفحات اور ان کی تعداد چیک کر لیں کے پوری ہے یا نہیں اور سیریز میں یا نہیں اے بی سیری میں کوئی ایک جواب منتخف کرنا ہے اور جواب نامے میں صحیح جواب لینا ہے معروضی سوال کے ساتھ سبھی سوالوں کے جواب دی گئے ہیں جواب کے اندر وقت کے اندر دینا ہے معروضی سوالات کے لئے لکھ سے کوئی وقت نہیں دیا جائے تعلیم جوابی گوپی میں رول نمبر کے علاوہ کوئی پہنچانی ادایت نہ لیکھ انہا امتحان سے انہیں خارج کر دیا جائے اور اپنے سوال نامے پر سوال نامے کا کھوڑ یہ دیکھنا ہے پرچے کے پرچے سوالات بیق وقت دو زبانوں میں فرام ہیں شک و شبہ ہونے پر انگلیش ورجن کوئی موتبر ماننا چاہیے ٹھیک ہے ورنہ انگلیش میں اب اس میں جو ہے یہ سوال پچھاسی نمبر کا ہوگا میکسیمم مارکس ہے اور ڈھائی گھنڈے کا وقت ہوگا آپ کے پاس اور نوٹ ہے تمام سوالات لازمی ہیں اور ہر سوال کے محاضی اس کے نمبر درج ہے یعنی اس کے سامنے اس کے نمبر درج ہے تو پہلا سوال ہے کہ مندرز علمے سے کونسا ایک اناثر ہے ٹھیک ہے پانی ہے ہوا ہے مٹی ہے یا گریفائٹ ہے تو اس کا جواب ہے گریفائٹ ٹھیک ہے اگر آپ ڈیپ لی سائنس وغیرہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پونٹک کر سکتے ہیں اردو میں سائنس پڑھا دیں گے آپ دوسرے سوال ہے مندرز علمے سے کسے مستقل کی توانائی کا ذریعہ کہا جائے گا ہائیڈروجن کو قدرتی گیس کو بائیو ماس یا جوترمل توانائی تو اس کا جواب ہے قدرتی گیس کو ہم جو ہے مستقل کی توانائی کہیں گے اس کے بعد تیسرا سوال ہے ڈیپ لی سوال آپ نے کر رکھیں کوپی میں تاکہ آپ کو سمجھانے محسانے تیسرا سوال ہے مندرز علمے سے کون ایک اوزویا پرو کیرٹک ہے تو اس میں جو ہے ویچ آف دی فولووئنگ اورگانیزم ڈا پرو کیرٹی پرو کیریوٹ تو جراسیم یعنی بیکٹیریہ جو ہے جو ہے وہ ہے چوتھا سوال ہے کے مندرز علمے سے کسی ایک درز علمے سے کون ایک جو ہے بینڈری مرکب ہے تو اس کا جواب ہے امونیم سلفرد جیگہ تو یہ اس کا جو ہے بائنڈری مرکب ہے چیگہ اس کے بعد جو ہے پانچ پا سوال ہے کہ کون سی شئے کسی مستقل لفتار کے ساتھ حرکت کرتی ہے تب ہی جبکہ ایک مستقل قوت حرکت کے رکھ زابیہ غائمہ پر قائم رکھتے ہو زابیہ غائمہ یعنی رائٹ انگل پر ہو جب ہی جو ہے مستقل حرکتیں رکھ کرتی ہو اس کے بعد جو ہے چھٹا سوال ہے کہ ایک ایچ پی کی موٹر دس سیکنڈ تک چلتا ہے اس کے ذریعے خرچ کی گئے برقی تبانائی ہوگی کتنی ہوگی دس جے وارٹ ایکول ہے ایک ہزار جے کی یعنی جو ایک وارٹ ہے اس میں ایک ہزار جے ہوتے ہیں تو وہ ٹین جے یعنی اس کا جو ہے سوہ حصہ خرچ ہوتا ہے اگر دس سیکنڈ تک وہ چلتی ہیں اس کے بعد اگلا سوال ہے جنس کے مطالق کون سا بیان درزیل میں سے درست ہے ویچ آف دی فالوئنگ سٹیٹمنٹ اباوٹ جنس سے اس کرے ٹھیک ہے جنس سائیڈو پلازم میں پائے جاتے ہیں اس کے بعد اگلا سوال ہے اگلا سوال تعمبے کے تین پتیاں اے بی سی ہے جس کی کمیت کا تناسب بلہ ترتیب ایک دو تین ہے ان سوی میں حرکت حرارت کی مسابی مقدار سراعت کی گئی ہے ان تینوں پتیوں کی درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا اس کا جواب یہ ہے اے بڑا ہے بی سے اور بی بڑا ہے سی سے اے چھوٹا ہے بی سے بی چھوٹا ہے سی سے اس کا انصر ہے اس طرح سے اس کو ملا لیجئے گا اور آپ سے دیکھ کے سمجھ دیجئے گا اس کے بعد جو ہے نوہ سوال ہمارے پاس آتا ہے کہ پیٹورٹی خدود سے فراشدہ نمہ ہارمون کی وائٹو ایکٹیو سے کیا ہوتا ہے تو اس کا جواب لگیں گے جنزل سٹرونگ جنزل سٹرونگ اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں سوال ہے کہ مستقل مقنطیس اور آرزی مقنطیس کے درمیان دو فرق بیان کیجئے ٹھیک ہے تو اس کا جواب یہاں پہ میں نے لکھ رکھا ہے مستقل مقنطیسی مستقل میدان مقنطیسی میدان مستقل ہیں مستقل اس کا میدان جو ہے اور برقی مقنطیسی مقنطیسی میدان برقی روح کے بہاو پر مناسی ہے جیسے بیجلی ہوگی تو اس کے حساب سے کام کرے اس کے بعد جو ہے جاروہ سوال ہے کہ بتائیں نکتہ شب نم یعنی دیف کوائنگ اور دوسرا رتوبت اضافی یعنی ریلیٹیف ہیومیڈیٹی تو اس کا جواب میں نے یہاں لکھ رکھا ہے کہ نکتہ شب نم وہ درجہ حرارت جس پر ہوا کو پانی کے وقارات سے سیر ہونے کے لئے چھنڈا کرنا ضروری ہے ہوا کے مستقل دباؤ اور پانی کی مقدار کو مان کر ٹھیک ہے شب نم وہی چیز جو ڈیو ہوتی ہے آپ نے گانس پر دیکھ ہوئی کتنی ٹھنڈی ہوتی اسی سے متعلق رتوبت اضافی یعنی آر ایچ ٹھیک ہے اس بات کا اس میں لکھا ہوا ہے کے لئے اس بات کا پیمانہ ہے کہ پانی اور ہوا کے مرکب میں ممکنہ زیادہ سے زیادہ مقدار کے مقابلے میں پانی کے بخارات کتنے ہیں رتوبت اضافی یعنی آر ایچ مقصود درجہ حرارت پر سنترپتی نمی کے تناسب کے مقابلے میں خاص پانی اور ہوا کے مرکب کی نمی کے تناسب کا تناسب ہے ٹھیک ہے جی اس کا یہ ایک سوال کا جواب ہے اب اس کے بعد بار بار جو ہے وہ سوال ہے کہ روز مرہ کی زندگی سے دو مثالیں دیگر ریڈی کے تعمل کے اثرات کی وضاحتی تو روز مرہ کی ہمیں مثالوں میں سے دیکھنا ہے تو اس کا جواب جو ہے یہاں پہ میں نے لکھ رکھا ہے کہ روز مرہ کی زندگی سے دو مثالیں دیگر ریڈی کے تعمل کے سرات کے ہم انسان مسلسل ہوا کے اندر اور باہر سانس لیتے ہیں سانس لینے کا عمل بھی ریڈی کے سرد عمل کی ایک مثال ایک جبکہ اکسیجن کی مولیکل کم ہو کر پانی بن جاتے ہیں فور ٹھین تیز پودوں میں قراب بنانے کا عمل یہ بھی ریڈی ایس رد عمل کی ایک مثال ہے جو اپنا کھانا پودے خود تیار کرتے ہیں اس کے بعد سوال کے دو موجی خصوصیات لکھے جس کی بنیاد پر موسیقی اور شور کے درمیان فرق کیا جاتا مطلب دونوں پر ڈیفرنس بتا سکتے ہیں موسیقی ایک الگ چیز اور شور ایک الگ چیز بہت سے دونوں کو ایک جیس سوچ دیں تو اس کا جواب ہے دو موجی خصوصیات جن کی بنیاد پر موسیقی اور شور کے درمیان موسیقی کانوں کو خوش کرتی جبکہ شور ایک ناغوار آتی وہی موسیقی شور بھی بن جاتی اگر آپ جو اگانہ سننا ہے یا ناز سننا ہے یا بیان سننا ہے ارحل کی آواز میں نارمل دیسیمل میں سن رہا ہے تو آپ کو خوش کرے گی اور اگر آپ جو تیز کر جبکہ موسیقی تعداد اور لہر کی لمبائی ہوتی اور ہم آہنگ ہوتی مضیب آپ کو اچھی رفتی تو اس کے بعد یہ جہاں تو پورا ہو جاتا ہے اب اس کے بعد جو چوہ دوہ سوال ہے کہ فطری چناؤ کا طریقہ کارورس کی وجہ سے انوہ میں ہونے والے تنوں کی مختصر وضاحت کرے اس کا جواب جہاں پہ میں لکھ لیا ہے کہ فطری چناؤ کا طریقہ اس کی ویسا انوہ ہونے والی مختصر قدرت انتخاب ارتقاء کا ایک طریقہ ہے جاندہ جو اپنے ماحول سے زیادہ موافقت پذیر ہوتے ان کو زندہ رہنے اور اس کی کامیابی میں مدد کرنے والے چینز کو مستقل کرنے کے زیادہ امکان ہو یہ عمل وقت کے ساتھ ساتھ پر جاتیوں میں تبدیل تبدیلی اور انعراف کا سبب بھی بنتا ہے اس کے بعد یہ یہاں پہ پورا ہو جاتا ہے ایک نبادادی خلیہ کا خاقہ بنائے اور اس میں کسی دو ایسی حصوں کا نام کر دکھائیں کہ جو صرف نبادادی خلیہ میں ہی پائے جائے تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے انہیں وہ نکال لی دی امیج کہ اگر بناؤں گا تو بہت ٹائم لائے گا اس طرح کی امیج بنانے کو آئے گی اب تو بنال لی گا پلان شیلز کے بار یعنی نبات آتی خلیہ اور دو چیزوں کو بتانا یہاں پہ بہت ساری دی دی سیل بول نبات آتی دی بار ٹھیک ہے سیل میمبرین ٹھیک ہے نبات آتی میمبرین یہ لکھ دی گا دو پی سے اتنے سارے لکھیں ہیں ان میں سے کوئی سب نہیں اس کے بعد دو ٹیسٹ ٹیوب دی گئی ہیں اور ان کے اندر سیلفیٹ کا محلول ہے جبکہ بی میں زنگ سیلفیٹ کا محلول ہے دونوں میں لوہی کی کچھ قیلے ڈال کر کچھ دیر کے لئے چھوڑ لیں آپ کیا مشاہدہ کریں گے اپنے مشاہدے کی وضاحت کی جو جو سولو سوال ہے جیسٹ یو والا یو والا آپ خود کر لئے کیونکہ انجھے ملنی رہے دیکھ تھو میں شلی ملنی اس میں جو ملنے رہا تو آپ اسے دیکھ جئے ہوگا ہی ساپ ہو جائیں یہی ہوگا وہ جو کیمیکل سے تو ساپ ہوتی ہیں دھلتی ہیں اس کے بعد جو ہے اگلا سوال ہے سوال نمبر سترہ کہ ریڈ فورڈ کی ایٹمی موڈل کے دو مفروض ہے بیان کیجئے موڈل نیل بوہر کے ذریعے کیوں اور کس طرح تفضیل کیا گیا تو ریڈ فورڈ کی ایٹمی موڈل کے دو مفروض ہے بیان کیے گئے نیل بوہر کے ذریعے کیوں اور کس طرح تفضیل کیا گیا ٹھیک ہے تو ٹو پوسٹولیٹ بتانے ہمیں سترہ یہ تو اس کا جواب میں نے نکال دیا تھا فہلے تو یہ اس کا جواب ہے اور بڑا ہے تھوڑا ایٹم کا جو ہر موڈل نیل بوہر نے انیس سو پندرہ میں تجویز کیا تھا یہ روڈ کے ایٹم کے موڈل اور تعمیم کے ساتھ وجود مایا ریڈ فورڈ کے موڈل نے ایٹمی کوجوری موڈل کا متعارف کرائے جس میں اس نے وضاحت کی کہ ایک نیوپیلیس یعنی مدبت کا چار شدہ منفی چار شدہ میں الیکٹرون سے گرہ ہوا ہے یعنی پلس موتا ہے ایک مائن ہے بولو تھیوری نے ایٹم ڈاچے کے موڈل میں وضاحت کرتے ہوئے ترمیم کی کہ الیکٹرون مقررہ مداروں یعنی سیلوں میں حرکت کرتا ہے جو الیکٹرون ہوتا ہے وہ اپنے اوریجن یعنی مدار پر گھونتا ہے نہ کہ درمیان اور اس میں کچھ وضاحت کی کہ ہر امداد سیل میں ایک مقررہ توانائی ہوتی ہے اگر دیکھو جہاں پر آپ کے سائنس سمجھ میں نیاب گا رہی ہے تو آپ شروع سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ گئے اردو میں ہم پڑھا دیتے ہیں ہمارے سپیشل اردو سے ریلیٹڈ ہی بچوں کو سکھایا جاتا ہے اب اٹھاروہ کوشن ہے یہاں پہ پھر سے کہ کسی مساوی زاویے والے گلاس پر پرزم کے ذریعہ ہونے والی روشنی کا انہی کاف گوھرے ڈائیگرام کے ذریعہ اس پہ واقعی نراف پر نمدج کیجئے واضح رہی کہ روشنی کے رن کسی پرزم پر گلنے پہ سات رنگوں میں کیوں بھی تھر جاتی ہے لیے کہ سات رنگوں میں کیوں بھی تھر جاتی ہے اور یہ جو ہے کس طرح سے ڈائیگرام بنا کے جو ہے بتانا ہے ڈائیگرام شوئین ریفلیکشن آف لائٹ لائٹ کا جو ہے اس میں ریفلیکشن آئے بتانا ہے تو یہاں پہ میں نے ڈائیگرام اس کا بنا دیا ہے یہ اس کا ڈائیگرام ہے جب اس پہ پڑتی ہے اینگل آف پریزم سم لائٹ اینگل آف اس طرح سے ہی بنانا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے سے دکھا جائیں اس کے بعد جو اگلا سوال ہے انیس وقت منشیات سے آپ کیا سمجھتے ہیں یعنی what is man by drug منشیات کو کوئی تین اخصام کے نام بتائیں اور جسم پر ہونے والے ان کے اثرات دلیں بہت آسان سوال ہے جرنر مطلب جو دوائیاں ہوتیں اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں اور کتنے تین قسم کی بتا دیں اور جسم پہ کیا اس کے اثرات انٹھار ہوا ہے تو میں نے اس کا جواب تھی جو ہے جیسے نکال لے آپ کے لیے تھے پھر ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں انیس وقت تو یہاں پہ اس کا جواب یہ رہا ہے کہ منشیات تین قسمیں اور جسم پہ ہونے والے ہیں منشیات جسم کے مرکزی ہے سابی نظام کو متاثر کرتی ہے وہ متاثر کرتے ہوئے ایک شخص کیسے سوچتا ہے محسوس کرتا ہے اور برکاو کرتا ہے سات اہم اخصام ہیں ڈیپریشن سائیڈیشن متحرک اس میں تین ہی بتائیں سیٹن ڈیسوی ڈیپریشن دماغ اور جسم کے دردیان سفر کرنے والے پیغامات کو سست کر دیتا ہے ڈیپریشن کی ویسے جو ہمارے پیغامات ہوتے ہیں جو دماغ سے در جا رہا ہوتے ہیں انہیں کیا کر دیتا ہے سست کر دیتا ہے اس کے بعد جو ہے سوال نمبر بیش ہے یہ تو اسی میں ہو گیا ہے کہ اکائیو کنوائنس کو درست کرتے ہوئے درزے بیانات کو دوبارہ دی کسی ذرے کی کیمیل 0.92 جی ایس ہے نہیں کسی مستقلہ کے ایس آئی کا جے کے مول ہے جے کے مائنس سوالی ہے اسی طرح دس مایکرو میٹر کا ٹین یو کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے ون کیلو میٹر ایک ورہ ٹین کی پاور جو ہے سارے تھرٹی پوائنٹ فائیب جی ایس توانائن منتقل کی جاتی ہے ٹھیک ہے جی ایس جو ہے لیس و سوال تھا اب اس کے بعد جو ہے ہمارا اکیس و جو سوال ہے وہ جہاں سے کہ مناسب مثالوں کی مدد سے درزیل کی وضاحت کریں کہل آئے کے دورنس لو آف ٹرینڈز دورنس ٹرینڈز کے ڈیوبر لینڈز کا قانون اور دوسرا نیو لینڈز کی آئی پرو کا قانون تو اس میں یہ دونوں جو ہے قانون جو ہمیں بتانے ہیں تو اکیس و سوال کا جواب جہاں پہ میں نے دکھ رکھا ہے قانون کی مدد مثال کے طور پر انکلی میل گروپ نیتر پر ناناسیر سوڈیم درمیانی انسو ہے جبکہ یوٹو سسٹم ٹائگرو کا تیسرہ دوسرا ہے کہ نیو لینڈ کے ایکٹیو کانون کیمسٹری میں انگریز کیمیادا انیس سو پین سٹھ جی آر نیو جو لینڈ کے اگر کیمیا اناثر کو بڑھتے ہوئے جوری وزن کے مطابق ترتیب دیا جائے تو وہ سات اناثر کے ہر وقت پہ کے بعد ایک جیسی جسمانی اور کیمیا خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں تو یہ جو ہے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے جو تئیسوہ ہے بائیسوہ تو یہ ہو گیا تئیسوہ سوال یہ ہے اوم اوہم لکھا ہوا ہے لیکن اوم سلو کے لات اوم تصدیق کرتے ہو ایک سرکٹ ڈائیگرام منع ہے اس سرکٹ کا استعمال کر کے والٹیج اور کرن کے درمیان گراف کیجئے تو والٹیج اور کرن کے درمیان گراف جو کیچنا ہے وہ آپ کو جو ہے اس اوم سلو کے ذریعے بتا تو یہاں پہ یہ اس طرح اگر اوم سلو کا آئے تو اس طرح آپ بنا کے آجائیں انشاءاللہ اس سے آپ کو مارکس مل جائیں ٹھیک اگر آپ کو یہ تفصیل چاہ پڑنا ہے تو بھائی کلاس لینے ہو کہ اس میں ہو دوں گے کلاسز ہوتی ہیں اس سے آپ سیکھ سکتے ہیں فیلال میں نے یہاں کوشن پیپرس ہوتی ہے تاکہ آپ کو کچھ ہیلپ مل جائیں اس کے بعد اگلا چوبیس وائے کے دس زیل میں دس زیل کے ایک ایک اہم کام بیان کریں چوبیس وے میں سب کے جو ایک ایک اہم کام بیان کرنے جیسے سیری بیلن سیری بیلن میڈولا ہے بوٹنگ کا اپینل کورڈ سپائنل کورڈ سب کے جو ہے چوبیس وائے تو سب کے میں نے آپ ایک ایک کر کے بیان کر دی سیپرنیزم وہ دماغ کا سب سے بڑا حصہ دماغی حرکت شروع کرتا اور اس کو مربوط کرتا اور درجہ رات نماغ کے دیگر شعبے تقریر پر فیصلہ سوچ اور استعدال مسئلہ حل کرنے جذبات اور سیکھنے یہ قابل بنا دیگر افلاد بسارت سماعات لمسوچ دیگر حواظ سے مطال دی اس کے بعد دوسرا ہے سہری بیلم آپ کو سہری بیلم آپ کے دماغ کا حصہ ہے جو آپ کے دماغ اور جسم دونوں میں افعال اور عمل کا ایک وسی رینج کو مربوط اور منظم کرنے حضرت کرتا ہے اگرچہ مجموعی طور پر آپ کے دماغ کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے یہ آپ کو پورے جسم میں نش سے زیادہ نیوز حالات جو آپ کے حسابی بنایا رکھتا ہے تیسرا اس میں مڈیولا اور بلوم کا دل گردش اور ساس لینے کا انتظام کرتا ہے آپ کا مڈیولا وہ جگہ ہے جہاں آپ قلبی اور تفسیص کا نظام ایک متحد نظام آپس میں جڑائیں جو آپ کے دل کی دھرکن ساس لینے بلڈ پیشہ اور بہت کچھ کو کنٹرول کرتا ہے دوسرے خود کار عمل کا انتظام کرتا ہے سپائنل کورڈ جو آخری موٹر افعال آپ کے جسم کو رضا کار نہ پٹ ہوگو نقل و حرکت کی صلاحیت کرتا ہے سی افعال لمس دباؤ درجہ حرار درد کے احساس کو مونیٹر کرتا ہے خود مختار افعال پیشہ آپ جسم کی درجہ حرار دل کی درد اور کون کی نالی بلڈ پیشہ کے پیلاؤ مکڑ جال کو ملزم کرتا اس کے بعد اگلا جو سوال ہے آپ جو تو ہوگئے چوبیس و پچیس و پہ آ جاسے پچیس و سوال پہ پچیس و سوال ایک نس سال کی مدد سے ذرا تکنالوجی کی دو احسام کو مختصر وضاعت کے صدق یعنی جو تکنالوجی والی ذرا ہے اس کے دو فائدے بتانے آپ پچیس و سوال ہے اس کا جواب میں نے یہاں پہ لگ دیا ہے پچیس و سوال کہ آپ زبان سے اپنے ورڈ میں بھی لکھ سکتے کہ کام آسان نام سے بھی وہ متحدہ جس میں بائیو ٹیکنالوجی سے ذرا شکر یہ متحدہ بنیادی طور پر اور ان سے اوزار اور ٹیکنالوجی کے اس تاہام جس میں میکلو پر بنانے واقع موجودہ پودر جانور کی خدر میں ترمیم اور بہترین کیلئے تیشو ایکچر چکنائی ان انجینئر دراہ میں بائیو ٹیکنالوجی موجودہ پودر کی خدر کو بہتر بنا پودر گزائیت کے مہتر بناتا ہے پودر میں باری کم کرتا ہے اس میں دراہ اور لاغت کے انخم ہوتی ہے یہ ساری بات اس کے آپ دیکھتے ہوتی ہے اس مگلہ سوال میں وہ یہ ہے کہ انسان کے نظام حاج میں کھاکا کی چھے اس میں درزیل کے نام درز کی جی ہیلو فنکشن میدہ جگر چھوٹی آپ پنگ کریاز اس ٹرم آش لیور سمال انٹس ٹائن لارڈ انٹس ٹائن سب جہاں پہ میں نے اس بتانا لارڈ انٹس ٹائن سمال انٹس ٹائن ٹھیک ہے انواز کو یہ سب بتانے اس طرح سے میج بنا دیجئے گا اس کے بعد جو ہے نیکسٹ کوششن ہے یہ تو ہو گیا اگلا ہے کہ آبادی آبادی کے نمو کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی شکل اور جے کی شکل اور گراف کچھ اور بتانا اس کو ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے اس اور جے والا تو میرے کرا تھا لیکن وہ ہے نہیں آپ اس دیکھ لئے گا اس اور جے میں آبادی کو شو کرنا تو اس طرح جے میں اس طرح بنانا اور آبادی کو نیو کر کے شو کر نا اور اس میں بھی بنانا اور آبادی کو نیو کر کے شو کر اس کے بعد 28 ویڈا جو میں نے بھی کر آیا یہ کو کرنے میں ٹائم زیادہ لگ تو پیپر قریب ہیں اس لئے سے میں نے سو ایک کر آیا آپ اینڈ سینڈ کا نام بتائیں کس طرح کام مکتا 28 ویڈ ٹھیک مام شدہ تو استعمال شدہ کام کر اگر ہمارے مہدے میں معمولی سے زیادہ تیزابیت ہے تو یہ تیزابیت کا بائز بند ہے اینڈ سینڈ وہ ماددے میں تیزاب کو بے اثر کر کے کام بے اثر کر کام کر تیزابیت تو یہ 28 کا کوششن تھا اس کے بعد 29 کوششن ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں 29 کو آگیا ہمارے پر یہ کہ مثالوں کی مدد سے درزل بیانات کی وضاحت کریں فوری جال فوری رفتار کی شدت ہے جب کے موسط چال فوست رفتار کی شدت ہے دوسرا عوصت رفتار عوصت چال سے خب یا اس کے مسافی عوصت رفتار سی پر ہو سکتا ہے جب کہ عوصت چال سی پر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو یہ سوال ہے اس کے جو میں نے سول کر آئے کر کے دیکھ ہے پہلے کہ کہ فوری جال فوری رفتار کی شدت ہے جب کہ عوصت چال اور رفتار شدت برابر ہیں کیونکہ وقت کی لامے دو چھوٹے وقت کے لئے زر رہی گی ہر کر یقصہ ہونا کا تخمی لگا ہے اس طرح اس مقصود نقل مکانی اور فاصلہ برا عوصت رفتار عوصت چال سے کم ہے اس کے مصابی عوصت رفتار کے دس ہمیشہ عوصت رفتار سے کم ہے کیونکہ نقل مکانی ہمیشہ تیش حد فاصلہ سے کم ہوا عوصت رفتار کا حساب فورمولا یہ جاں دوسرا جو ہے تیسرا یہ عوصت رفتار سی جب تو مثال اگر کوئی جس میں اپنی حرکت شروع کرتا اور اسے خاص وقت نقل مکانی سی فر اس کی افتار بھی سی فر لیکن تیش حد کی فاصلہ سی فر نہیں اس ویسے افتار سی فر نہیں اس کے بعد اگلا اور آخری سوال ہوئی ہے کہ ڈیفرین بیٹوین یعنی ایل ڈیفرین بیٹوین ایڈی لیڈیس ایڈی لیڈیس اور کیوٹین کے درمیان فرق بتانا ہے اور ان کی عمومی فارمول لیکن دونوں کے ایک ایک مثال دیجئے اور ان کی ساختیاتی فارمول ہے دونوں کا ایک ایک استعمال بھی تحریر کیجئے آخری سوال ہے دیکھتے ہیں کیا کام آیا گا ہلک اکسائیڈ اور ایجنٹوں کی مدد سا آسانی سے اوکسائیڈ ہو سکتا جیسا کہ ہم ہل کرنے کے محلول ٹولیٹ ریزلٹ مقابل کام ریزلٹ فرق کی ویسے درزل ٹیس سری رد عمل والا نتائج برام اینری ابلیگیشنز کے ذریعے کو درمیان فرق بتا محلول کے تام سار برگ سائیڈ کی تشکیل کو محدود کرتا تو یہ سارے سوالات میں نے آپ کے لئے اس کوششن کے تقریباً میں نے اس میں سے ایک شاید چھوڑا باقی تقریباً سارے کوششن میں نے کر لی آن لائن آپ کلاس لے سکتے ہیں آف لائن لے سکتے ہیں نائرز کی سبجیکٹ کی سائنس ہو ٹویل کی ہو دس وی کی ہو بار وی کی ہو کوئی اور سبجیکٹ ہو جہاں پرنا چاہتے ہو نوٹس ہو پی ڈی ایف کی شکل میں ہارٹ کوپی میں پریکٹیکل ہو آسائیمنٹ ہو جو بھی آپ کو چاہیے ہمارے پاس مل جارا گا امید ہے ویڈیو پسند آئے اگر پسند آئے تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے سال جو رہے